بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیوکم ورحمت اللہ ابرکاتو تفریق کے لئے وقت نکالیں معمولات زندگی میں لمبے عرصے تک یا کسانیت سے بھی طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے اس لئے ہمیں ہر کچھ عرصے بادسر و تفریقی فرض سے کسی پر فضا مقامین یا پارک و خیرہ کا روح کرنا چاہیے اس سے نہ صرف آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہوگی بلکہ ذہنوی ترو تازہ ہوگا ماحول میں تبدیلی لیں انسانی فطرت تبدیلی کو پسند کرتی ہے اس لئے ماحول میں چھوٹی موٹی تبدیلی لیں یہ آپ کے دل و دماغ پر مصبت اثر ڈالے گی دفتر میں اپنے ٹیبل پر بہت زیادہ چیزیاں ہیں بخیرہ رکھنے سے پرہیز کریں اسی طرح کچھ عرصے بعد اپنے کمریمی چیزوں کی ترتیب تبدیل کرنے سے آپ اچھا محسوس کریں گے مشاغل مت چھوڑیں ذہنی دباؤ کی وجہ سے لوگ اپنے مشاغل تک چھوڑ بیٹھتے ہیں ایسا کرنا آپ کو مزید دباؤ کا شکار کر سکتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ آپ انہی وقت دیں ان سے آپ کو ذہنی دباؤ کم کرنے میں کافی مدد ملے گی پرسکون نیند کا احتمام کریں پریشانیوں کے بائیس اکثر لوگوں کی نیند کم ہو جاتی ہے دماغ کو ترو تازہ کرنے اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لئے یہ بہت اہم ہے اس لئے کم از کم چھے گھنٹوں کی پر سکون نیند ضرور نہیں ورزش کو معمول بنیں روزانہ ورزش بھی ذہنی دباؤ سے بچاؤ میں مدد دیتی ہے اس لئے ہر روز کم از کم بیس سے تیس منٹ چہر قدمی جاگنک فٹبال یا ٹینس وخیرہ جیسی سرگرمیوں اپنی معمول میں شامل کریں مساج سے دبا کم تھکاوٹ دور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لئے مساج سے مدد لی جا سکتی ہے اس سے جسمانی تھکاوٹ سے بھی نجات ملتی ہے نیم گرم پانی سے نہانا نیم گرم پانی سے نہانے سے ہم نہ صرف ہلکہ فلکہ محسوس کرتے ہیں بلکہ ہمارا ذہن بھی پر سکون ہوتا ہے